دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا میری کوئی دعا خبول نہیں ہوتی یا ہو رہی وغیرہ وغیرہ یہ تو شکایت ہے اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا لوگ تمہیں توڑیں گے تم حمد نہ ہانا مایوس نہ ہونا خود کو رب سے جوڑ لینا باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھوں لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ خبولیت بھی لکھ دے گا تم صرف مانگنا جاری رکھو باقی رب پر چھوڑ دو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بھی ناممکن نہیں تو جس نے مانگنے کی حمد دی ہے وہ خبول بھی ضرور کرے گا ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا رب کی خدرت اور مسلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو دعائیں کرنا نہ چھوڑنا بدلے گا حالات بدلیں گے اور دعائیں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو دعائیں جتنا وقت لیتی ہے ان کی خبولیت اتنی خوبصورت ہوتی ہے امید مت چھوڑنا سب اچھا ہوگا انسان سے امید لگانا چھوڑ دو آدھے دکھ تو یوں ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا سننے والے تو بہت ہیں یارب لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تحجد تک کا سفر تیہ کر لیا ہے تو یقین کرو خبولیت خریب ہے رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے درود پاک دعاؤں کی خبولیت کا ذریعہ ہے اس رب سے ناؤمید کیسے ہو سکتے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں ہوگا جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دوگے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لئے کن کہہ دے گا جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر خادر ہے تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا تم باخائدگی سے نماز اور خران پڑھنے لگ جاؤ یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا کچھ دکھ کچھ باتیں آپ کس سے نہیں کہہ سکتے چاہے وہ کتنے ہی عزیز سرین رشتے ہو صرف اللہ ہی سمجھتا ہے ارے اداس نہیں ہوتے وہ اللہ سب کی سنتا ہے وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراو بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو خائم رکھتا ہے ہاں کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے اسی لئے یقین رکھو دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی دعائیں تو فوراں سن لی جاتی ہیں بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعائیں سے بڑھ کر ملے دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لئے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے نصیب میں ہے تب ہی تو دل زد کر رہا ہے جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو ہو سکتا ہے جو تم مان رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری خسمت میں لکھا گیا ہو اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لئے کروایا جا رہا ہو پریشانی ہے بے سکونی ہے ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو نہ تو ایمان ہے نہ کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی دھر دعا خبول ہوتی دیکھو گے سکون چاہتے ہو دعاوں کی خبولیت کے لئے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن خبولیت نہیں ہو رہی کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسوں خبب ہیں ارے یہ آنسوں تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لئے اذباب پیدا کر رہا ہے جلدی ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی ہماری خسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہیں کبھی بھی دعا کی طاقت کو کمت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو انقریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو خبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں وہ ضرور تمہاری دعائیں خبول کرے گا جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے سنبھال لے گا اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام لے گا خبولیت کے اتنے وقت بتائیں ہیں اللہ نے دعا کے اتنے طریقے سکھائیں ہیں اللہ نے دعا مانگنا مت چھوڑنا وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی اللہ سے بات کرو وہ سب ٹھیک کر دے گا وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہے تمہارا اللہ بہت مہربان ہے اللہ کا ایک کن دنیا کے ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں پھر بھی تم یقین نہیں کرتے کیا پتا کب کونسی دعا قبول ہو جائے اپنے لئے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا یہ مت سنچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کروگی نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک بلایا جاتا ہے جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے دعائیں تمہارے اور تمہارے رب کے بیج گفتگو نہیں تو اور کیا ہے اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں ناممکن تو تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے وہ اللہ ہے وہ خسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی اوپر آسمان پر ہے جو سب فیصلہ کرتا ہے کبھی سونچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کروگے کبھی سونچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کروگے کبھی سونچا ہے جس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کروگے کبھی سونچا ہے جو تم ہمیشہ سونچتے ہو کہ زندگی اس سے بری تو ہو ہی نہیں سکتی اگر ہوگی تو کیا کروگے کبھی سونچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے بس مانگتے ہی رہتے ہو جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کروگے کبھی سونچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر وہ جن کے راز ہے دنیا کے سامنے پل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا تو کیا کروگے کبھی سونچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو تمہیں اس نے آزمانہ چھوڑ دیا تو کیا کروگے جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے تو یہ مت سونچو کہ تمہاری دعاوں کا جواب نہیں آنے والا وہ بدلے گا تقدیریں اور ہر آزمائش ختم ہوگی جب تکلیف حص سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا اگر موجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے انتظار قاضر تمہیں ملنے ہی والا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی موجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو تحجد کے وقت بے بسی سے آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتے ہیں اگر موجزوں زمین کی طرف کھینچ لاتے ہیں تو سونجو جس نے ماں کو بنایا ہے وہ خود کیسا ہوگا اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہترین نہ لکھ سکتنا اس نے لکھا مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے ہم نے گر کر دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا اللہ پر تو توقع کے راستے پر چلنے والوں کی منزل کن ہوتی ہے اور پھر سکون آجاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لئے اس آزمائش کے بعد اللہ کا موجزہ ہے تمہارے لئے وہ جب کن کہتا ہے تو وقت بدلتا ہے موجزے ہوتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہے